موسیقی بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے وصف کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا بھئی اور وصف جو ہے وہ اس اسم کا نام ہے جو ذات مبہمہ پر دلالت کرتا ہے اور اس میں بعض اوصاف ملحوظ ہوتے ہیں جیسے زاربن ایک ذات مبہم پر دلالت کر رہا ہے اور اس کے اندر بعض اوصاف ملحوظ ہیں کہ وہ ذات ضرب لگانے والی ہے اسی طرح مضروبن یہ ایک اسم ہے جو دلالت کر رہا ہے ایک مبہم ذات پر جو ملحوظ ہے بعض اوصاف کے ساتھ اور وہ یہ کہ یہ اس پر ضرب واقع ہوئی ہے تو معلوم ہوا وصف جو ہے وہ ذات کا نام ہے یعنی ایک مخصوص اسم کا نام ہے جیسے زاربن مضروبن شجاعن حسنن احمرو ابیزو وغیرہ یہ سارے اوصاف ہیں یہ سارے اسم دلالت کرتے ہیں ذات مبہم پر ان کو آپ کسی کی بھی صفت بنا سکتے ہیں زید کے ساتھ جوڑنا چاہے عمر بکر خالد کے ساتھ کیونکہ یہ کسی معین پر دلالت نہیں کر رہے تو جس کے ساتھ جوڑیں گے پھر یہ اسی پر دلالت کرے گا تو یہ معین ذات پر دلالت نہیں کرتے بلکہ کس پر کرتے ہیں مبہم ذات پر دلالت کرتے ہیں اور مبہم ذات پر مطلقاً دلالت نہیں کرتے جیسے رجل اور کتاب مطلقاً ذات پر دلالت کرتے ہیں بلکہ ان میں وصف بھی ایک ملحوظ ہوتا ہے زاربن ایک ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو مبہم ہے اور زاربیت کے ساتھ موصوف ہے مظروبن ایک مبہم ذات پر دلالت کرتا ہے لیکن وہ ایسی ہے جو مظروبیت کے ساتھ موصوف ہے بھئی شجاعن ایک مبہم ذات پر دلالت کر رہا ہے لیکن وہ شجاعت کے ساتھ موصوف ہے بھئی تو وصف جو ہے معلوم ہوا وہ خاص قسم کے اسم کا نام ہے یہ شجاعن مضروبن وغیرہ یہ اسم کیا کہلاتے ہیں وصف کہلاتے ہیں تو وصف تو اسم کا نام ہوا اور اسباب مناصف تو سارے آراز کی قبیل سے ہیں تو اس کو یہاں کیسے ذکر کر دیا اسباب مناصف یہ تو آراز ہیں بھئی جیسے میں نے کہا عمر غیر منصرف ہیں تو اس کے اندر دو سبب کون سے آپ نے کہا ایک علمیت اور ایک عدل معلوم ہوا عمر یہ جو اسم ہے یہ ہے موصوف اور علمیت اس کی صفت ہے یہ علم ہے بھئی یہ علم ہونے کے ساتھ موصوف ہے اور اسی طرح عدل یہ معدول ہونے کے ساتھ موصوف ہے تو معدول ہونا اس کی صفت ہے بھئی تو معلوم ہوا یہ جو اسباب مناصف ہوتے ہیں یہ صفت ہوتے ہیں کسی اسم کی تو یہ آراز کی قبیل سے ہیں کس قبیل سے؟ آراز کی قبیل سے اور جو آپ نے وصف یہاں ذکر کیا وصف تو ایک اسم کا نام ہے وہ تو ذات کا نام ہے اسم تو موصوف ہوتا ہے اور آگے اس کے آراز آتی ہیں جیسے عمر کیا ہے اسم ہے اور اس کی صفات ہیں کون کونسی علمیت بھی ہے اور عدل بھی ہے تو اسم ذات ہوتی ہے تو پھر آپ نے وصف کو کیسے ذکر کر دیا اسباب مناصرف میں یہ تو ذات ہے بھئی تو جواب دیا کہ بھئی یہاں وصف جو ہے وصف سے اس کا مستری معنی مراد ہے وہ ہوا کون الاسم دالن اسم کا دلالت کرنے والا ہونا دیکھا یہ اسم کی صفت ہے یہ اسم کی صفت ہے کہ اسم دلالت کرنے والا ہوگا کسی وصف پر یا دلالت کرنے والا نہیں ہوگا جمع دیکھو اس میں ایک سبب کیا ایک عدل ہے اور دوسرا وصف ہے یعنی وصفیت کے ساتھ یہ موصوف ہو رہا ہے اس میں وصفیت والی صفت ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں بتلا دیا کہ وصف سے مراد جو ہے وہ ذات نہیں مراد بلکہ یہاں بھی وہی مستری معنی یہیوں کا حاصل بھی مستر مراد ہے ایکاون الاسم دالن کہ اسم کا دلالت کرنے والا ہونا کسی ذات مبہمہ پر اور جس میں اس کی بازے صفات بھی ملہوز ہوں جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی کہ زید نے ضرب لگائی تو یہ جو مستر ہے اس کا خارج میں وجود نہیں یہ ہمیں خارج میں دکھائی نہیں دیتا یہ ایک معنی کا نام ہے البتہ خارج میں ہمیں جو دکھائی دیتا ہے وہ حاصل بالمستر ہے جب زید نے ضرب لگائی ضرب ہمیں نظر نہیں آئی ہاں اس کا اثر نظر آیا اور وہ کیا یعنی یوں کو پٹائی کرنا نہیں نظر آیا بلکہ کیا نظر آئی پٹائی مارنا نہیں نظر آیا بلکہ کیا نظر آئی مار اسی طرح کوئی ہنسا تو یہ ہنسنا مستر ہے خارج میں ہمیں ہنسنا نہیں نظر آتا ہمیں خارج میں ہنسی نظر آتی ہے اسی طرح دوڑنا دوڑنا مستر ہے خارج میں ہمیں دوڑنا نہیں نظر آتا خارج میں ہمیں دوڑ نظر آتی ہے چلنا مستر ہے لیکن خارج میں ہمیں چلنا نہیں نظر آتا بلکہ ہمیں اس کا اثر یعنی چال نظر آتی ہے تو جب زید نے ضرب لگائی تو یہ ضرب صفت بن گئی زید کی بھی اور یہ ضرب صفت بن گئی عمر کی بھی یہ یوں کو کہ جب زید نے ضرب لگائی تو ہمیں ضرب نہیں نظر آئی یعنی مارنا نہیں نظر آیا بلکہ مار نظر آئی یہ یوں کو ہمیں پٹائی کرنا نہیں نظر آیا بلکہ پٹائی نظر آئی بھئی پٹائی نظر آئی اور پھر جب زید نے ضرب لگائی تو یہ ضرب زید کی صفت بن گئی اور یہی ضرب عمر کی بھی صفت بن گئی لیکن یہ ضرب زید کی صفت ہے کس اعتبار سے کہ زید ضارب ہے اور عمر کی صفت ہے یہ ذرب کس اعتبار سے کہ وہ مضروب ہے تو دیکھو زارب ہونا زید کی صفت بن گیا اور مضروب ہونا عمر کی صفت بن گیا یہ زارب ہونا دیکھو مصدر والا ترجمہ کر رہا ہوں مصدر والا ترجمہ کر رہا ہوں لیکن یہ حاصل بالمصدر ہیں یہ کیا ہیں حاصل بالمصدر ہیں تو جب ذرب پائی گئی تو زید زارب ہونے کے ساتھ موصوف ہوا عمر مضروب ہونے کے ساتھ موصوف ہوا اسی طرح جب عدل کیا تو وہ کلمہ معدول ہونے کے ساتھ موصوف ہو جاتا ہے تو یہاں حاصل بالمستر مراد ہے اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو وصف ہے یہ دو قسم پر ہوتا ہے کبھی وضع کے اعتبار سے وصف ہوتا ہے کبھی صرف استعمال کے اعتبار سے وصف ہوتا ہے وضع کے اعتبار سے وصف جیسے احمر یہ وضع کے اعتبار سے ہی وصف ہے وضع کے اعتبار سے اس کو وضع ہی کس لیے کیا گیا ہے وصف کے طور پر اور ایک ہے اربع اربع کے اندر بھی وصفیت کبھی آ جاتی ہے لیکن اصل وضع کے اعتبار سے وہ عدد کے لیے وضع ہے ہاں کبھی کبھی استعمال میں اس کے اندر وصفیت آ جاتی ہے جیسے مرر تو بی نسوة ان اربعین اب یہ اربع کو ہم نے کس پر جاری کیا نسوہ پر جاری کرنے کا کیا معنی یعنی اس کے لیے صفت بنایا معلوم ہوا کہ اس وقت صفت بن رہا ہے وہ جو نسوہ ہیں وہ موصوف ہو رہی ہیں چار ہونے کے ساتھ کہ ان کی تعداد کتنی ہے چار ہے بھئی چار ہے تو حاصل کلام یہ کہ غیر انصراف کا سبب بننے میں وہ وصف معتبر ہے جو اصلی ہو یعنی وضع کے اعتبار سے ہو وہ وصف جو عرضی ہو وہ معتبر نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اب آگے دیکھئے آج کا سبب تو کہتے ہیں فَلِذَلِكَ قَالَ الْمُسَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ شَرْطُهُ اَيْ شَرْطُ الْوَصْفِ فِي سَبَبِيَّةِ مَنْعِ السَّرْفِ اَنْ يَكُونَ وَصْفًا فِي الْأَصْلِ اسی لئے مسننف رحمہ اللہ نے فرمایا شَرْطُهُ اَيْ شَرْطُ الْوَصْفِ دیکھا حاذ امیر کا مرجع بتلا دیا صاحب جامی نے کہ اس کی شرط یعنی وصف کی شرط کس چیز میں فی سببیت منع السرفی منع سرف کا سبب ہونے منع سرف کا سبب ہونے میں وصف کی شرط کیا ہے اَنْ يَكُونَ وَصْفًا فِي الْأَصْلِ کہ اس کا وصف ہونا اصل میں ہو اصل سے کیا مراد ہے اصل میں وہ وصف ہو کہتے ہیں الَّذِي هُوَ الْوَزْعُ وہ اصل جو کہ وضع ہے کہ وصف غیر انصراف کا سبب بنے گا لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ اصل کے اندر وصف ہونا چاہیے اصل میں وصف ہونے کا کیا معنی یعنی وضع کے اعتبار سے اس کو وصف ہونا چاہیے بِأَنْيَكُونَ باز تصویریہ ہے یہ صورت بتلا رہا ہے کہ وضع کے اعتبار سے وصف کیسے ہوگا بِأَنْيَكُونَ وَضْعُهُ عَلَى الْوَصْفِيَتِ بَا این صورت کے اس لفظ کی وضع ہی کس لئے ہو وصف کے طور پر ہو لَاَنْتَعْرِزَهُ الْوَصْفِيَتُ بَعْدَ الْوَصْفِي ایسا نہ ہو کہ وصفیت اس کو پیش آ جائے اس کو لاحق ہو جائے بَعْدَ الْوَصْفِي وضع کے بعد فِلَصْتِعْمَالِ کس کے اندر فِلَصْتِعْمَالِ استعمال میں بَعْدِ بَعْدَ اصلِ وَضْعَمَے وَصَفُونا چاہیے پھر چاہے غلب ہے اسمیت کی وجہ سے یہ وصفیت زائل بھی ہو جائے اسم بن جائے پھر بھی یہ وصفیت معتبر ہے یہ مؤثر ہے یہ غیر انصراف کا سبب بنے گی سَوَا اُن بَقِعَ عَلَى الْوَصْفِيَتِ اصلیتی برابر ہے کہ وہ اسم جو ہے وہ وصفیت اصلیہ پر باقی رہے اوزالت عنہ یا اسے وہ وصفیت زائل ہو جائے فَلَا تَذُرُّهُ پس اس کو نقصان نہیں دیتا دیکھئے مطن دیکھئے فَلَا تَذُرُّهُ الْغَلَبَةُ تو غلبہ جو ہے اس وصف کو نقصان نہیں دیتا غلبہ تو غلبہ اس کو نقصان نہیں دیتا بھئے کیا معنی نقصان نہیں دیتا یعنی بھئے دیکھئے جب ایک لفظ اصل وضع کے اعتبار سے وصف ہے اب غلبہ اسمیت اس پر آ گیا اب وہ وصف کے طور پر نہیں استعمال ہوتا بلکہ اپنے بعض افراد کے لیے اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو دیکھو غلبہ اسمیت آ گیا لیکن یہ غلبہ اسمیت اس کو نقصان نہیں دے گا کس چیز میں؟ غیر انصراف کا سبب بننے میں غیر انصراف کا سبب بننے میں کوئی نقصان نہیں دے گا یہ ابھی بھی غیر انصراف کا سبب بنے گا تو کہتے ہیں فَلَا تَذُرُّهُ تو اس کو نقصان نہیں دے گا کیا اسے نقصان دینے کی صورت کیا ہے با تصویریہ صورت بتلا رہے ہیں بِأَن تُخْرِجَهُ عَنْ سَبَبِيَّتِ مَنْ عِسَّرْفِي بَا این صورت کے اس کو منع صرف کا سبب ہونے سے نکال دے اسمیت اس پر غالب آ جائے اور یہ اس کو غیر انصراف کا سبب ہونے سے نکال دے اس کو غیر انصراف کا سبب بننے دے ایسا نہیں ہوگا یہ نقصان اس کو غلب ہے اسمیت یہ نقصان اس کو اب نہیں دے سکتا کیونکہ اصل وضع میں وہ وصف ہے بھئی یہ معنی ہے فَلَا تَذُرُّهُ لہٰذا اس کو نقصان نہیں دے گا بِأَن تُخْرِجَهُ عَنْ سَبَبِيَّتِ مَنْ عِسَّرْفِي الْغَلَبَتُ بائیں صورت کے اس کو نکال دے منع صرف کا سبب ہونے سے کون نکال دے الْغَلَبَتُ غَلَبَ غلب ہے اسمیت اس کو غیر منصرف کا سبب ہونے سے نکال دے ایسا نہیں ہوگا اب مطن میں آئے تھا الْغَلَبَتُ آگے صاحب جامی بتلا رہے ہیں اَيْغَلَبَتُ الْإِسْمِيَّتِ غلب ہے اسمیت بھئی بھئی غلب ہے اسمیت مراد ہے بھئی یہاں پر غلبے سے اَيْغَلَبَتُ الْإِسْمِيَّتِ عَلَى الْوَصْفِيَتِ یعنی اسمیت کا غالب آنا وصفیت پر وَمَعْنَ الْغَلَبَتِ غلبہ کا معنی میں نے بیان کیا تھا کسے کہتے ہیں کہ اسم کا اپنے بعض افراد کے ساتھ خاص ہو جانا یہ کیا ہے غلبہ اسمیت ہے تو کہتے ہیں وَمَعْنَ الْغَلَبَتِ اور غلبہ کا معنی جو ہے اختصاص ہو بِبعض افرادی ہی اس اسم کا خاص ہو جانا اپنے بعض افراد کے ساتھ بِحَيْسُ اللَّهِ اَحْتَاجُ فِي الدَّلَالَتِ عَلَيْهِ إِلَا قَرِينَةٍ اس طور پر کہ وہ محتاج نہ ہو اس پر دلالت کرنے میں إِلَا قَرِينَةٍ کسی قرینے کا اسود کا لفظ کالے سام کے ساتھ خاص ہو گیا اب اسود بول کر جب کالے سام کا آپ ارادہ کریں تو کسی قرینے کی ضرورت نہیں آپ جیسے ہی اسود بولیں فوراں سننے والا عرب کیا سمجھے گا کہ کالے سام کی بات ہو رہی ہے اگر کسی اور چیز کے آپ ارادہ کرتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پھر قرینہ چاہیے ہوگا تو کہتے ہیں وَمَانَ الْغَلَبَةِ اَخْتِسَاسُهُ بِبَعْزِ اَفْرَادِهِ اور غَلَبَةِ اسمیت کا مانا جو ہے اسم کا خاص ہونا اپنے بعض افراد کے ساتھ بِحَيْسُ لَا يَحْتَاجُ فِي الدَّلَالَتِ عَلَيْهِ إِلَا قَرِينَةٍ اس طور پر کہ اسم محتاج نہ رہے اس پر دلالت کرنے میں إِلَا قَرِينَةٍ کسی قرینے کا كَمَا أَنَّ أَسْوَدَكَانَ مَوْزُوعًا لِكُلِّ مَا فِيهِ سَوَادٌ جیسے کہ اسود کا لفظ اس کو وضع کیا گیا تھا لِكُلِّ مَا فِيهِ سَوَادٌ ہر ایسی چیز کیلئے جس میں سواد یعنی سیاہی ہو جس میں سیاہی ہو کالا رنگ ہو سُمَّ كَسُرَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْحَيَّةِ السَّوْدَائِ پھر اس کا استعمال کثیر ہو گیا فِي الْحَيَّةِ السَّوْدَائِ کالِ سَامْبُ میں حیہ کس کو کہتے ہیں سامب پھر اس کا استعمال کثیر ہوا کالِ سامب کے اندر بِحَيْسُ لَا يَحْتَاجُ فِي الْفَحْمِ عَنْهُ إِلَىٰ قَرِينَتِ اس طور پر یعنی اتنا کثیر الاستعمال ہوا کہ یہ محتاج نہ رہا فِي الْفَحْمِ عَنْهُ یہ جو کالا سامب جو ہے محتاج نہ رہا فِي الْفَحْمِ عَنْهُ اس سے مفہوم ہونے میں اس سے سمجھے جانے میں إِلَىٰ قَرِينَتِ کسی قَرِينَے کا اب یہ جو اس کا معنی ہے یعنی کالا سامب یہ اب اس اسود لفظ سے سمجھ میں آنے کے لئے کسی قرینے کا محتاج نہیں اسود سے خود بخود کونسا معنی سمجھ میں آتا ہے کالے سامب والا یہ معنی ہے بِحَيْسُ لَا يَحْتَاجُ فِي الْفَحْمِ عَنْهُ إِلَىٰ قَرِينَتِ اس طور پر کہ یہ کالا سامب جو ہے اب وہ محتاج نہیں ہے اس اسود لفظ سے مفہوم ہونے میں إِلَىٰ قَرِينَتِ کسی قرینے کا فَلِزَالِكَ اسی وجہ سے اسی وجہ سے بھئی فَلِزَالِكَ صاحبِ کافیہ نے فرمایا اور اس کے لئے تفریع کر رہے ہیں دو چیزوں کی تفریع کریں گے کہتے ہیں اسی وجہ سے اربعون منصرف ہے آگے کہیں گے اربعون منصرف ہے کیوں اربعون منصرف ہے کیونکہ یہ اصلِ وضع کے اعتبار سے وصف نہیں اور شرط کیا تھی اصلِ وضع کے اعتبار سے وصف ہونا چاہیے اور دوسری تفریع یہ کریں گے کہ اسود اور ارقم یہ ان پر غلبہ اسمیت آ گیا ہے اب یہ کالے اور چتکبرے سامب کا نام بن چکے ہیں لیکن پھر بھی غلبہ اسمیت ان کو نقصان نہیں دے گا یہ پھر بھی غیر منصرف ہیں یہ پھر بھی غیر منصرف ہیں گویا آگے دو چیزیں ذکر کر رہے ہیں صاحبِ کافیے کون کون سی اربعین کا منصرف ہونا اور اسود اور ارقم کا غیر منصرف ہونا اربعہ کا منصرف ہونا کس وجہ سے ہے کیونکہ وہ شرط پوری نہیں اصلِ وضع میں وصف ہونا چاہیے اور اسود اور ارقم غیر منصرف ہونا کس وجہ سے ہے کہ جب اصلِ وضع میں وصف ہو تو غلبہ اسمیت پھر نقصان نہیں دیتا تو دو تفریعات کر رہے ہیں دو باتوں کے اوپر کونسی دو باتیں پیچھے گزریں ایک وصف جو ہے وہ اصل وضع میں ہونا چاہیے دوسری بات کہ جب وصف اصل وضع میں ہو تو پھر غلبہ اسمیت نقصان نہیں دیتا تو دو باتوں پر آگے دو چیزوں کی تفریح کر رہے ہیں لیکن فلی ذالکہ اس میں اشارہ تو مفرد کا لے آئے اسی وجہ سے ذالکہ تو مفرد کے لیے اشارہ ہوتا ہے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو صاحب جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ ذالکہ اشارہ ہے ان دونوں کی طرف مذکورن کی تعویل میں پس اس وجہ سے وہ جو ذکر کر دیا گیا وہ جو مذکور ہوا اب وہ چاہے ایک چیز ہو چاہے دس چیزیں ہو مذکور میں ساری آگئیں تو یہ ذالکہ اشارہ ہے ماقبل کی دونوں چیزوں کو کس تعویل میں مذکورن کی تعویل میں دیکھو بھئی فلی ذالکہ دیکھو فلی ذالکہ المذکوری من اشتراتی اصالتی الوصفیتی اور اسی وجہ سے جو ذکر کیا گیا من بیان ہے کیا ذکر کیا گیا دو چیزیں من اشتراتی اصالتی الوصفیتی یعنی وصف کے اصل ہونے کی شرط لگانا وعدمی مظررت الغلبتی اور غلبے کا نقصان دے نہ ہونے کی وجہ سے دو چیزیں پیچھے ذکر ہوئیں المذکور کے آگے مین کے ذریعے بیان کر دیا کہ مذکور سے پیچھے والی وہ جو ذکر کیا گیا یعنی کیا ذکر کیا گیا یعنی وصف کے اندر اصل ہونے کی شرط اور غلبے کے نقصان دے نہ ہونے کی وجہ سے آگے آپ تفریح کر رہے ہیں یہ دو چیزیں ہیں کون کون سی نمبر ایک سوریفہ سوریفہ مطن دیکھو سوریفہ مررتو بینیسوطن اربعین منصرف پڑھا گیا مررتو بینیسوطن اربعین کو منصرف پڑھا گیا مررتو بینیسوطن اربعین یعنی اس کے اندر جو اربعون کا لفظ ہے وہ مراد ہے کہ اس کو منصرف پڑھا گیا تو کہتے ہیں سور عفا منصرف پڑھا گیا لِعَدَمِ اِصَالَتِ الْوَصْفِيَتِ وصفیت کے اصل نہ ہونے کی وجہ سے منصرف بنایا گیا منصرف پڑھا گیا کس کو؟ اربعون اربعون کے لفظ کو فِي قَوْلِهِمْ عَرْبُون کے اس قول کے اندر مَرَرْتُ بِنِسْوَتٍ اَرْبَعِن اچھا اس قول میں مَرَرْتُ بِنِسْوَتٍ اَرْبَعِن وَمْتَنَعَا اس چیز سے ممتنے ہے صرف سے ممتنے ہے یعنی غیر منصرف ہے لِعَدَمِ مَزَرَّتِ الْغَلَبَتِ بَوَجَئِ غَلَبَے کے نقصان دے نہ ہونے کے ممتنے ہے صرف سے یعنی غیر منصرف ہے کیا چیز؟ اَسْوَدُ وَأَرْقَمُ اَسْوَدُ وَأَرْقَمُ حَيْسُ سَارَسْمَيْنِ لِلْحَيَّتِ اس طور پر کہ یہ دو نام ہو گئے ہیں لِلْحَيَّتِ سَارَسْمَيْنِ یہ دونوں سامب کے لئے نام ہو گئے ہیں الْاوَلُ لِلْحَيَّتِ السَوْدَائِ پہلا جو ہے وہ کالے سامب کے لئے ہے یعنی اسود جو ہے وَالثَّانِ لِلْحَيَّتِ اللَّتِ فِيهَا سَوَادٌ وَبَيَازٌ اور دوسرا یعنی کہ ارقم جو ہے اس سامب کے لئے جس کے اندر فِيهَا سَوَادٌ وَبَيَازٌ جس میں سیاہی اور سفیدی ہوتی ہے یعنی کالا رنگ بھی ہوتا ہے اور سفید رنگ بھی وَأَدْحَمُ لِلْقَيْدِ اسی طرح یاد رکھو اَدْحَم جو ہے یہ بیڑی کا نام ہے کس کا نام ہے قید کا معنی ہے بیڑی بھئی وہ زنجیریں جو قیدیوں کو پہنائی جاتی ہیں آپ جانتے ہیں قیدیوں کو پاؤں میں ہاتھوں میں گردن میں یہ زنجیروں میں اس کو باندھا جاتا ہے تو وہ جو زنجیریں ہیں وہ جو بیڑیاں ہیں ان کو عربی میں قید کہتے ہیں قید کہتے ہیں تو اَدْحَم ان بیڑیوں کو اَدْحَم کہتے ہیں اَدْحَم جو ہے یاد رکھو یہ ہر کالی چیز کے لیے وضع تھا جیسے اسود ہر کالی چیز کے لیے وضع تھا اَدْحَم بھی ہر کالی چیز کے لیے وضع تھا اور ابھی بھی یہ اور چیزوں کے لیے جو کالی چیزیں ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ بیڑیاں جو ہیں وہ جو قیدی کو زنجیریں پہنائی جاتی ہیں ان کے لیے اسم بن گیا جیسے اسود اور ارقام خاص سانپوں کے لیے اسم بن گئے تو ادھم بھی غالب ہے اسمیت کی وجہ سے اسم بن گیا بیڑی کے لیے بھئی اور بیڑی کے اندر بھی دیکھو سیاہی ہوتی ہے سیاہی مائل ہوتی ہے وہ کالا رنگ ہوتا ہے اس میں تو یہ ادھم یہ اب بیڑی کا نام بن گیا اصل وضع میں تو وصف تھا اب کیا بن گیا لیکن جب اصل وضع میں وصف ہو تو غالب ہے اسمیت نقصان نہیں دیتا اس لیے ادھم غیر منصرف ہے تو کہتے ہیں اس طور پر یہ اسم بن گیا ہے قید کے لیے بیڑی کے لیے وہ بیڑی جو کس سے ہوتی ہے وہ بیڑی جو لوہے سے ہوتی ہے یعنی لوہے کی ہوتی ہے لما فیہ من الدہمتی اس وجہ سے کہ اس کے اندر دہمت ہوتی ہے بیڑی میں یعنی زنجیروں میں دہمت ہوتی ہے اعنی سوادہ یعنی سیاہی دہمت کا کیا مانا سیاہی تو یہ دہمت سے ادھم ہے بھئی اعنی سوادہ یعنی سیاہی فَإِنَّهَا دِهِ الْأَسْمَاءَ وَإِنْ خَرَجَتْ عَنِ الْوَصْفِيَتِ تو یہ والے جو اسماں ہیں یعنی اسود ارقم اور ادھم یہ اسماں جو ہیں وَإِنْ خَرَجَتْ عَنِ الْوَصْفِيَتِ اگرچہ یہ وصف ہونے سے خارج ہو گئے ہیں اب یہ وصف نہیں ہیں لِغَلَبَتِ لِسْمِيَتِ غَلَبَئِ اسمیت کی ورہ سے لَاكِنَّهَا بِحَسَبِ اَصْلِ الْوَضْعِ اَوْصَافٌ لیکن یہ اصل وضع کے اعتبار سے اوصاف ہیں لَمْ يُحْجَرِ استِعْمَالُهَا فِي مَعَانِيهَا الْأَصْلِيَتِ اَيْزًا بِالْكُلِّيَتِ لَمْ يُحْجَرِ نہیں چھوڑا گیا استعمالُهَا ان کا استعمال یہ اسود ارقم اور ادھم یہ اگرچہ اسم بھی بن گئے لیکن اصلی معنی یعنی وصف کے طور پر یہ ابھی بھی استعمال ہوتے ہیں تو یہ معنی ہے کہ یہ ایسے اوصاف ہیں لَمْ يُحْجَرِ استِعْمَالُهَا کہ چھوڑا نہیں گیا ان کے استعمال کو فِي مَعَانِيهَا الْأَصْلِيَتِ ان کے اصلی معانی یعنی وصفی معانی یعنی وہ جو اوصاف والے معانی ہیں ان کے اندر ان کے استعمال کو نہیں چھوڑا گیا اَيْزًا یعنی اس میں بھی استعمال کو نہیں چھوڑا گیا بلکلیتی پورے طور پر کلی طور پر ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی دیکھئے اوصاف آیا نکیرہ اور لَمْ يُحْجَرِ اس کے بعد فیل آیا اور نکیرہ کے بعد فیل آئے تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت تو اب دیکھئے ترجمہ اوصاف سے پہلے میں ایسا یا ایسی کا لفظ لاؤں گا تو کہتے ہیں دوبارہ سنو فَإِنَّ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ وَإِن خَرَجَتْ عَنِ الْوَصْفِيَتِ اگرچہ یہ ولے اسماء جو ہیں یہ وصفیت سے خارج ہو گئے ہیں لِغَلَبَتِ الْإِسْمِيَتِ غَلَبَةِ اسْمِيَتِ کی وجہ سے لَاكِنَّهَا بِحَسَبِ اَسْلِ الْوَضْعِ اَوصَافٌ لیکن یہ اصلِ وضع کے اعتبار سے ایسے اوصاف ہیں کہ لَمْ يُحْجَرِ اسْتِعْمَالُهَا کہ ان کے استعمال کو چھوڑا نہیں گیا فِي مَعَانِهَ الْأَسْلِيَتِ اَعْزَا ان کے معانی اصلیہ میں بھی بِالْقُلِّیَتِ پُورے طور پر کہ ان کے استعمال کو ان کے معانی اصلیہ میں بھی پورے طور پر نہیں چھوڑا گیا فَالْمَانِعُ مِنَ السَّرْفِ فِي هَذِهِ الْأَسْمَاءِ پس وہ چیز جو مانع ہے صرف سے یعنی دو اسباب جو ہیں ان کے اندر تو کہتے ہیں فَالْمَانِعُ مِنَ السَّرْفِ فِي هَذِهِ الْأَسْمَاءِ تو وہ جو مانع ہے صرف سے ان اسموں کے اندر اصفت الاصلیہ تو وہ ایک صفتِ اصلیہ ہے وَوَزْنُ الْفِعْلِ اور دوسرا وزنِ فیل ہے وَأَمَّا عِنْدَسْ تِعْمَالِهَا فِي مَعَانِهَا جی ادھر دیکھئے بتانا یہ چاہتے ہیں یہ اصود ارقم اور ادھم یہ اب اسم بن چکے ہیں لیکن پھر بھی وصفیتِ اصلیہ معتبر ہے اور وہ وصفیتِ اصلیہ اور وزنِ فیل کی وجہ سے یہ کیا پڑے جائیں گے غیرِ مُنصرف اور کہتے ہیں یہ اپنے اصلی وصف والے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں جب وصف والے معنی میں استعمال ہوں پھر تو غیرِ مُنصرف ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے کیونکہ اصلِ وضع میں بھی وصف اور فیلحال مثلاً استعمال بھی کس لیے ہو رہے ہیں وصف کے طور پر کس طور پر وصف کے طور پر تو پھر ایک وصفیت ہے اور ایک وزنِ فیل نہیں بات سمجھ میں اشکال تو صرف اس وقت ہو رہا تھا کہ جب وصفیت کو چھوڑ کر ان کو کیا بنا دیا گیا اسم بنا دیا گیا اس وقت اشکال ہوتا تھا کہ وہ وصفِ اصلی معتبر ہے یا نہیں انہوں نے بتایا وصفِ اصلی پھر بھی معتبر ہے تو جب اسم بننے کے باوجود وصفِ اصلی معتبر ہے تو اگر وصف ہی کے طور پر استعمال ہوں پھر تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے پھر تو ان کو اسم بنایا ہی نہیں گیا بلکہ وصفِ اصلی بھی ہے ان کے اندر اور فی الحال بھی وصف ہے اور وزنِ فیل بھی ہے بھئی کہتے ہیں وَأَمَّا عِندَسْ تِعْمَالِهَا فِي مَعَانِيهَا الْأَصْلِيَتِ اور باقی ان کا جو استعمال ہے ان کے اصلی معانی میں یعنی وصف والے معانی میں فَلَا اِشْكَالَ فِي مَنْعِ سَرْفِهَا پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے ان کے منع صرف میں یعنی ان کے غیر منصرف ہونے میں لِوَزْنِ الْفِعْلِ وَالْوَصْفِ فِي الْأَصْلِ وَالْحَالِي باوجہ وزنِ فِعْل کے وَالْوَصْفِ فِي الْأَصْلِ وَالْخَالِ اور وصف کی وجہ سے جو اصل میں بھی ہے وَالْخَالِ اور فِي الْحَالِ بھی ہے آگے دیکھئے وَزَعُفَ مَنْعُ أَفْعَا صرف مطن مطن دیکھئے وَزَعُفَ مَنْعُ أَفْعَا لِلْحَيَّتِ وَأَجْدَلٍ لِلْسَقْرِ وَأَخْيَلٍ لِلْطَائِرِ یہاں سے ایک اور بات بتلا رہے ہیں آپ کو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ وصف جو ہے یہ سبب بنے گا غیرِ انصراف کے لئے لیکن شرط کیا ہے کہ اصلِ وَزَعَ میں وصف ہونا چاہیے اب آگے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ اصلِ وَزَع میں اس کا وصف ہونا یقینی ہونا چاہیے وَحْمی نہیں ہونا چاہیے اصلِ وَزَع میں وصف ہونا یقینی ہونا چاہیے صرف وَحْمی نہیں ہونا چاہیے اگر اصلِ وَزَع میں وصف ہونا یقینی نہیں ہے بلکہ صرف وہمی بات ہے تو اس کا غیر انصراف کا سبب بننا ضعیف ہوگا بھئی یہ کیا ہوگا اس کا غیر انصراف کا سبب بننا ضعیف ہوگا بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَزَعُفَ مَنْعُ أَفْعَ لِلْحَيَّتِ مطن مطن صرف دیکھئے اور ضعیف ہے مَنْعُ أَفْعَ افعَ یہ ایک زہریلا سامپ ہے بھئی انتہائی زہریلا اور خطرناک سامپ ہے اس کو افعا کہتے ہیں بھئی یہ اس کا غیر منصرف ہونا یہ ضعیف ہے تو کہتے ہیں وَزَعُفَ مَنْعُ أَفْعَ لِلْحَيَّتِ اور ضعیف ہے افعا کا غیر منصرف ہونا یعنی اس کی صرف کا منع ہونا ضعیف ہے لِلْحَيَّتِ اس حال میں کہ یہ نام ہے کس کا سامپ کا بھئی دراصل یہ سامپ ہے بڑا خطرناک اور زہریلا سامپ ہے اور اس کو افعا کہتے ہیں اور افعا میں شبہ پڑتا ہے وہم ہوتا ہے کہ شاید یہ فعوتن سے مشتق ہے افعا دیکھو مادہ ایک جیسا لگ رہا دونوں کا ایک جیسا ہے بظاہر افعا تو شبہ ہوتا ہے شاید یہ افعا کس سے بنا ہوگا فعوتن سے اور فعوتن جو ہے خبز کو کہتے ہیں خباست کو کہتے ہیں یعنی ایک چیز کا بد باطن ہونا یعنی اس کی طبیعت میں ہی شرارت کا ہونا اس کو کہتے ہیں خباست بھئی سمجھ میں آیا ایک شخص ہے اس کی طبیعت میں ہی شرارت ہے وہ جہاں جاتا ہے کچھ نہ کچھ شرارت کر کے آتا ہے اس کی طبیعت میں ہی شرارت ہے بھئی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بھئی تو افعا ایک خطرناک زہریلا سامپ ہے تو اس میں شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کس سے بنا ہے فعوتن سے فعوتن کس کو کہتے ہیں خبز اسی سے اسم کیا بنا لیا افعا ہر وہ چیز جس میں خباست ہو اس کو افعا کہتے تھے اس کو افعا کہتے تھے لیکن پھر یہ افعا خاص ہو گیا ایک خطرناک زہریلا سامپ کے ساتھ چونکہ اس سامپ میں بھی خباست ہے وہ بڑا ہی خطرناک اور زہریلا ہے وہ نقصان پہنچانے والا ہے تو یہ اس کے ساتھ خاص ہو گیا یہ اس کے ساتھ خاص ہو گیا لیکن یہ جتنا ذکر ہوا یہ یقینی بات نہیں ایک وہمی بات ہے ذہن میں آتا ہے کہ شاید اس طرح ہو گا افعا ہر خبیص چیز کو عربی میں نہیں کہتے افعا صرف کس کو کہتے ہیں اس سامپ کو کہتے ہیں توجہ ہے افعا صرف اس سامپ کو کہتے ہیں لیکن شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ افعا کس سے بنا ہو گا فعوتن سے اور فعوتن سے صفت مشبہ بنا لی کیا معنی افعا جیسے احمر کا کیا معنی تھا سرخ ابیس کا کیا معنی تھا سفید افعا کا کیا معنی ہوا جس میں خباست ہو حالانکہ یہ یقینی نہیں عربوں سے اب بھی ہم نے نہیں سنا کہ کسی خبیص چیز کے لیے وہ افعا بولتے ہوں ہم نے عربوں سے نہیں سنا تو یہ افعا ذہریلہ سامپ کا نام ہے تو اس کا فعوتن سے مشتق ہونا یقینی نہیں ایک وہمی بات ہے وہم ذہن میں ایک وہم آتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو افعا اگر فعوتن سے مشتق ہوتا پھر تو یہ اصل وضع میں ہی کیا تھا صفت کا سیغہ تھا لیکن اس پر کوئی دلیل موجود نہیں معلوم ہوا افعا کا اصل وضع میں صفت ہونا یقینی نہیں ایک وہمی بات ہے یقینی نہیں ایک وہمی بات ہے اور ہم نے تو کیا کہا تھا کہ اصل وضع میں اسم کا وصف ہونا یقینی ہونا چاہیے لہٰذا یہ افعا اس کا غیر منصرف ہونا یہ ضعیف ہے یعنی ضعیف لغت ہے بھئی آپ غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ اعلی لغت نہیں ہے بلکہ کمزور لغت ہے بھئی اسی طرح اجدل اجدل جو ہے یہ سقر کا نام ہے ساد قاف اور را یہ متن میں آ رہا ہے سقر سقر یاد رکھو شکرے کو کہتے ہیں شکرہ شکرہ یہ عقاب کی نسل کا پرندہ ہے اور جیسے عقاب بڑا طاقتور پرندہ ہے یہ شکرہ بھی بڑا طاقتور پرندہ ہے اور یہ دوسرے پرندوں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں بھئی تو یہ شکرہ سقر اس کو اجدل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اجدل اور اجدل میں شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جدل سے مشتق ہے جدل جین دال لام جدل قوت کو کہتے ہیں تو چونکہ شکرہ میں بھی بڑی قوت ہوتی ہے اس لیے اس کو اجدل کہہ دیا معلوم ہوا جدل سے اجدل کا لفظ بنایا گیا اور اجدل جو ہے یہ ہر طاقتور چیز کو کہتے تھے پھر یہ خاص ہو گیا کس کے ساتھ شکرے کے ساتھ کس کے ساتھ شکرے کے ساتھ لیکن یہ صرف وہم آتا ہے ہم نے نہیں سنا عربوں سے کہ انہوں نے ہر طاقتور چیز کے لیے کیا لفظ بولا ہو اجدل کا لفظ بولا ہو تو اجدل کا جدل سے مشتق ہونا یقینی نہیں بلکہ وہمی ہے لہٰذا اجدل کو غیر منصرف پڑنا ضعیف ہے کیونکہ اصل وضع میں اس کا وصف ہونا یقینی نہیں ہے اسی طرح اخیل اخیل ایک پرندہ ہے بھئی اور اس کے جسم پر داغ ہوتے ہیں داغ ہوتے ہیں تو اس کو اخیل کہتے ہیں تو شبہ ہوتا ہے وہم ہوتا ہے شاید یہ خال سے بنا ہے یہ اخیل کسے بنا؟ خال خال اور خال کہتے ہیں یہ جو جسم پر تل ہوتا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں انسانی بدن پر بعض اوقات وہ چھوٹا سا کالا نشان جس کو کیا کہتے ہیں؟ تل کہتے ہیں عربی میں اس کو خال کہتے ہیں خال اسی خال کی جمع ہے خیلان بھئی تو اس پرندے کو اخیل کہتے ہیں تو شبہ ہوتا ہے شاید یہ خال سے یہ اخیل بنایا گیا ہے کیونکہ اس پرندے کے بھی پروں پر داغ اور نشان ہوتے ہیں تو شاید یہ اخیل خال سے بنایا گیا اور اخیل ہر اس چیز کو کہتے تھے جس کے جسم پر داغ ہوتے تھے پھر اس کو خاص کر دیا کس کے ساتھ؟ ایک پرندے کے ساتھ تو یہ شبہ ہوتا ہے یہ یقینی بات نہیں لہٰذا اخیل کا غیر منصرف ہونا ضعیف ہے تقریر سمجھ میں آئی تو ان کا غیر منصرف ہونا ضعیف ہے کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ افعا یہ فعوتن سے مشتق تھا اور یہ اصل وضع میں وصف تھا اس پر کوئی دلیل موجود نہیں تو اس افعا کا وصف ہونا یہ اصل وضع میں یقینی نہیں اسی طرح اجدل اس اجدل کا غیر منصرف ہونا ضعیف ہے اس لئے کیونکہ اجدل کا وصف ہونا اصل وضع کے اعتبار سے یہ یقینی نہیں ہے اور اسی طرح تو داغ والے پرندے کو جو اخیل کہا جاتا تھا تو اس اخیل کا غیر منصرف ہونا ضعیف ہے کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ اصل وضع میں اس اخیل کا وصف ہونا یقینی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئے اب ذرا متن متن دیکھ لیں کہتے ہیں وضعف منعو افعا للحیتی اور ضعیف ہے منعو افعا اے منعو صرف افعا بھئی افعا کی منع صرف ضعیف ہے للحیتی اس حال میں کہ یہ سامب کا نام ہے وَأَجْدَلِن لِلْسَقْرِ اور اجدل کی منع صرف جو ہے وہ بھی ضعیف ہے لِلْسَقْرِ اس حال میں کہ یہ کس کا نام ہے شکرے کا نام ہے وَأَخْيَلِن لِلْطَائِرِ اور اسی طرح اخیل جو ہے اس کا غیر منصرف ہونا بھی ضعیف ہے لِلْطَائِرِ اس حال میں کہ یہ کس کا نام ہے پرندے کا نام ہے بات سمجھ میں آگئے تو دیکھو یہ جو میں نے تقریر کی نا کہ افعاں میں شبہ ہوتا تھا کہ شاید یہ کس سے مشتق ہے فعوتن سے اور پھر ہر خباست والی چیز کو کیا کہنے لگے عرب افعاں کہنے لگ پڑے اور پھر اس ایک فرد کے ساتھ افعاں کا اسم خاص ہو گیا تو دیکھو یہ ایک وہم پڑتا ہے ایسا ہے نہیں اسی طرح اجدل کے بارے میں وہم پڑتا ہے کہ شاید یہ جدل سے مشتق ہوا ہوگا اور پھر عرب ہر طاقتور چیز کو اجدل کہتے ہوں گے اور پھر اس میں سے یہ ایک پرندہ بھی تھا تو یہ بھی اس کے افراد میں سے ایک فرد تھا پھر غلب ہے اسمیت کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ اجدل کا لفظ خاص ہو گیا تو یہ بھی ایک وہمی بات ہے یقینی نہیں اسی طرح اخیل جو ہے یہ شبہ ہوتا ہے یہ خال سے مشتق ہوا ہوگا اور خال تو داخ کو کہتے ہیں پھر اس خال سے عربوں نے اخیل لفظ بنایا ہوگا اور پھر ہر خال والی چیز کو کیا کہتے ہوں گے اخیل انہی میں ایک پرندہ بھی تھا اس کے جسم پر بھی داغ تھے پھر اسی پرندے کے لیے غلب ہے اسمیت سے یہ کیا بن گیا ہوگا اسم بن گیا ہوگا یہ ساری وہمی باتیں ہیں یقینی نہیں تو یہ غیر انصراف کا سبب بننا ضعیف ہے اب دیکھئے شرع کے ساتھ بھئے کہتے ہیں وَزَعُفَ مَنْعُ اَفْعَ اور ضعیف ہے مَنْعِ صَرْفْ اَفْعَ کی اسمًا لِلْحَيَّتِ اس حال میں کہ یہ اسم ہے سامب کا عَلَى زَعْمِ وَصْفِيَتِهِ اس کی وصفیت کے گمان پر اس کی وصفیت کا یعنی گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ افعہ کس سے بنا ہوگا فعوتن سے لیکن فعوتن سے اس کا بننا یقینی نہیں تو یہ معنی ہے عَلَى زَعْمِ وَصْفِيَتِهِ اس کی وصف ہونے کے گمان پر لِتَوَهُمِ اشْتِقَاقِهِ مِنَ الْفَعْوَةِ اللَّتِي هِيَ الْخُبْسُ بوجہ وهم ہونے کے اس کا اشتقاق ہوا ہے اس فعوة سے اللَّتِي هِيَ الْخُبْسُ جو خُبْس کا نام ہے جو خُبْس ہے وَقَذَلِكَ مَنْعُ اَجْدَلٍ لِسْسَقْرِ اور اسی طرح ضعیف ہے اجدل کی منعِ صرف بھی لِسْسَقْرِ اس حال میں کہ یہ شکرے کا نام ہے عَلَى زَعْمِ وَصْفِيَتِهِ اس کی وصفیت کا گمان کرتے ہوئے اس کی وصفیت کا گمان دیکھو زعم کا لفظ لا رہے ہیں زعم کہتے ہیں گمانِ باطل کو یعنی درست خیال نہیں ہے غلط خیال ہے عَلَى زَعْمِ وَصْفِيَتِهِ اس کے وصف ہونے کا گمان کرتے ہوئے لِتَوَهُمِ اشْتِقَاقِهِ مِنَ الْجَدْلِ بِمَعْنَ الْقُوَتِي بوجہ یہ وہم ہونے کے کہ اس کا اشتقاق ہوا ہے جدل سے بِمَعْنَ الْقُوَتِي وہ جدل جو قوت کے معنی میں ہے وَأَخْيَلٍ لِلْطَائِرِي اور اسی طرح ضعیف ہے منعِ صرف اَخْيَلْ کی لِلْطَائِرِي اس حال میں کہ یہ نام ہے پرندے کا اَيْ لِلْطَائِرٍ زِيْخِيْلَانٍ یعنی ایسا پرندہ زِيْخِيْلَانٍ جو داغوں والا ہے زو مال کا کیا معنی مال والا تو یہ خیلان جمع ہے خال کی اَيْطَائِرٍ زِيْخِيْلَانٍ یعنی ایسا پرندہ جو داغوں والا ہے عَلَى زَعْمِ وَصْفِيَتِهِ اس کی وصفیت کا گمان کرتے ہوئے لِتَوَهُمِ اشْتِقَاقِهِ مِنَ الْخَالِ یہ وہم کرنے کی وجہ سے کہ اس کا اشتقاق ہوا ہے مِنَ الْخَالِ کسے؟ خال سے وَوَجْهُ زُعْفِ مَنْعِ الصَّرْفِ فِي هَذِهِ الْأَسْمَائِ اور منع صرف کے ضعیف ہونے کی وجہ ان اسما کے اندر جو ہے عَدَمُ الْجَزْمِ بِقَوْنِهَا اَوْصَافًا اَصْلِيَّةً جزم کہتے ہیں یقین کو ان اسما کے اندر منع صرف کے ضعیف ہونے کی وجہ جو ہے وہ عَدَمُ الْجَزْمِ بِقَوْنِهَا اَوْصَافًا اَصْلِيَّةً وہ یقین کا نہ ہونا ہے ان کے اوصاف اصلیہ ہونے میں ان کے اوصاف اصلیہ ہونا یہ یقینی نہیں ہے تو کہتے ہیں وَوَجْهُ زُعْفِ مَنْعِ الصَّرْفِ فِي هَذِهِ الْأَسْمَائِ تو منع صرف کے ضعیف ہونے کی وجہ ان اسموں کے اندر عَدَمُ الْجَزْمِ وہ یقین کا نہ ہونا ہے بھئی کس چیز کا یقین نہیں ہے کہتے ہیں بِقَوْنِهَا اَوْصَافًا اَصْلِيَّةً ان کا اوصاف اصلیہ ہونا ان کے اوصاف اصلیہ کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہے ان کا معنی صرف کا ضعیف ہونا فَإِنَّهَا لَمْ يُقْسَدْ بِهَا الْمَعَانِ الْوَصْفِيَّةُ اس لیے کیونکہ ان کے ادھریے ان کے وصفی معانی کا ارادہ نہیں کیا گیا مطلقا یعنی مطلقا کبھی بھی ارادہ نہیں کیا گیا لَا فِي الْأَصْلِي وَلَا فِي الْحَالِي نہ تو اصل میں نہ تو اصل میں یعنی جب ان کو وضع کیا گیا تھا وَلَا فِي الْحَالِ اور نَا فِي الْحَالِ ہم نے نہیں سنا عربوں سے کہ انہوں نے افعا کا لفظ ہر خبیص چیز کیلئے استعمال کیا ہو یا اجدل کا لفظ ہر طاقتور چیز کیلئے استعمال کیا ہو یہ اخیل کا لفظ ہر داغ والی چیز کیلئے استعمال کیا گیا ہو تو ہم نے نہیں سنا مَعَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْحَالِ باوجود اس کے کہ اسم میں اصل جو ہے وہ صرف ہے یعنی منصرف ہونا اسم میں اصل کیا ہے منصرف ہونا ہے بھئی دو وجہیں ذکر کر دیئے دوسری وجہ مَعَا أَنَّ الْأَصْلِ فِي الْحَالِ باوجود اس کے کہ اسم میں اصل جو ہے منصرف ہونا ہے دو سبب ہیں بھئی یہ اَفْعَا أَجْدَ الْأَخْيَل ان کے اندر مَنَا صرف ضعیف ہے کیا وجہ ایک تو ان کا اوصاف اصلیہ ہونا یقینی نہیں اور دوسرا یہ کہ اسم کے اندر اصل جو ہے منصرف ہونا ہے تو منصرف ہونے والی جہت کو قوت حاصل ہوگی دراصل یہاں اشکال ہوتا ہے اشکال ہوتا ہے کہ بھئی ان کا اصلے وضع میں اوصاف ہونا یقینی نہیں لیکن وہم تو آ گیا یا نہیں تو پھر تو برابر ہونا چاہیے منصرف پڑھنا اور غیر منصرف پڑھنا برابر ہونا چاہیے تو کہتے ہیں نہیں بھئی ایک وجہ تو یہ کہ ان کا اصلے وضع میں اوصاف ہونا یقینی نہیں دوسری وجہ یہ کہ اسم کے اندر اصل منصرف ہونا ہے تو اس لئے منصرف ہونے کی جہت جو ہے وہ قوی رہے گی تو ان کا منصرف پڑھنا جو ہے یہ اعلی ہے اور ان کا غیر منصرف پڑھنا ضعیف ہے بھئی اس میں صرف ہو باوجود اس کے کہ اسم کے اندر اصل جو ہے وہ صرف ہے یعنی منصرف ہونا ہے بات سمجھ میں آگئے اچھا یہاں آیا کہ یہ اسود اور ارقم سامپوں کے نام بن گئے کیا بن گئے نام بن گئے تو اب آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ علم بن گئے نہیں نہیں علم نہیں ایک عام اسم ہے ایک علم ہے بھئی اسم اور ہے علم اور ہے علم وہ ہے جو ایک معین ذات پر دلالت کرتا ہے میں نے زید کہا دیکھو ایک معین ذات آپ کے ذہن میں آگئی میں نے عمر کہا ایک معین ذات آپ کے ذہن میں آگئی جبکہ اسم ایسا نہیں ہوتا مثلا دیکھو ایک کالا سامپ آیا میں نے کہا ہاں ذا اسود یہ کالا سامپ ہے پھر ایک اور آیا میں نے کیا کہا ہاں ذا اسود پھر ایک تیسرا آیا میں نے کیا کہا ہاں ذا اسود دیکھا ہر ایکوں میں اسود کہہ رہا ہوں معلوم ہے یہ علم نہیں ہے اگر علم ہوتا پھر تو ایک معین پر بولا جانا تھا تو یہ اسم بنے ہیں علام نہیں بنے اور یہاں ایک اور قیمتی بات یہ وصف کے بارے میں یاد رکھئے جیسے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عدل جو ہے وہ وزن فیل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا کیونکہ عدل کے اوزان علیدہ ہیں اور فیل کے اوزان علیدہ ہیں اسی طرح یاد رکھو یہ جو وصف ہے یہ علمیت کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہوتا وصف علمیت کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہوتا کیونکہ وصف ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے اور علم ذات معین پر دلالت کرتا ہے تو ایک ہی لفظ میں اگر یہ دونوں جمع ہو جائیں پھر تو ایک ہی لفظ مبہم پر بھی دلالت کرے گا اور معین پر بھی کرے گا یہ تو نہیں ہو سکتا بھئی یا تو وہ معین ذات پر دلالت کرے گا یا مبہم پر ایک وقت میں ایک ہی دلالت ہو سکتی ہے لہٰذا وصف علمیت کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہوتے اچھا یہ آخر میں بھئی ذرا یہ متن دوبارہ دیکھ لیں وَزَعُفَ مَنْعُ أَفْعًا لِلْحَيَّةِ وَأَجْدَلٍ لِلسَّقْرِ وَأَخْيَلٍ لِلطَائِرِ آپ نے پڑھ لیا کہ ان کے اندر غیر منصرف ہونا ضعیف ہے بھئی تو اعلی لغت یہ ہے کہ ان کو منصرف پڑھا جائے تو یہ عبارت یوں پڑھئے گا بھئی وَزَعُفَ مَنْعُ أَفْعًا لِلْحَيَّةِ وَأَجْدَلٍ لِلسَّقْرِ وَأَخْيَلٍ لِلطَائِرِ تنوین کے ساتھ پڑھیں بھئی ان کو منصرف پڑھنا تو دیکھا عام عربی لغت کے اندر افعن پڑھنا یہ اعلی لغت ہے اور افعا یعنی غیر منصرف پڑھنا یہ ضعیف لغت ہے اسی طرح اخیلن پڑھنا عام عربی کے اندر یہ اعلی لغت ہے کہ اس کو منصرف پڑھا جائے اور اخیالہ یعنی غیر منصرف پڑھنا یہ ضعیف ہے اسی طرح عام عربی کے اندر جیسے یہاں پر ہے اجدلین پڑھنا یہ اعلی لغت ہے کہ اس کو منصرف پڑھا اور اجدلہ پڑھنا ضعیف لغت ہے بھئی اور یہاں ایک قیمتی نکتہ بھی یاد رکھنا بھئی یاد رکھو یہ افعن اجدل اور اخیل یہ عام کلام عرب میں ان کو منصرف استعمال کرنا اولا ہے اور غیر منصرف استعمال کرنا ان کا ضعیف ہے لیکن یہاں جو عبارت کے اندر آئے تو یہاں یہ قطعی طور پر غیر منصرف ہیں بھئی یہاں قطعی طور پر یہ غیر منصرف ہیں اور غیر منصرف اس وجہ سے کہ یہاں افعا بول کر افعا کا لفظ مراد ہے یہاں معنی کا ارادہ نہیں تو یہ علم کے درجے میں ہوا اور اسی طرح اجدل بول کر اجدل کا لفظ مراد ہے معنی مراد نہیں تو یہ علم کے درجے میں ہے اسی طرح اخیل بول کر اخیل کا لفظ مراد ہے تو یہ علم کے درجے میں ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب لفظ بول کر لفظ کا ارادہ کیا جائے تو وہ علم کے درجے میں ہوتا ہے اور اس کا پتہ آپ ترجمے سے کر سکتے ہیں جو علم کے درجے میں ہوتا ہے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا لہٰذا اگر آپ سے کوئی کہے کہ اس عبارت کا ترجمہ کرو تو آپ کیسے ترجمہ کریں گے وَزَّعُفَ مَنْعُ اَفْعَن اور ضعیف ہے منع صرف افعا کی دیکھا افعا کی بھئی افعا تو ایک سامپ کو کہتے ہیں لیکن آپ اس کا ترجمہ سامپ والا نہیں کر رہے اسی طرح وَأَجْدَلِن اور ضعیف ہے منع صرف اجدل کی اور اسی طرح اخیل کی تو دیکھو آپ لفظ کا ترجمہ نہیں کر رہے تو جب لفظ کا ترجمہ نہ کیا جائے تو معلوم ہوا لفظ بول کر لفظ مراد ہے اور یہ علم ہے یعنی وہ جو عبارتوں میں عربی زبان میں افعن اجدل اور اخیل کے لفظ آتے ہیں ان کا نام ہی ہم نے افعن اجدل اور اخیل رکھ دیا تو یہاں پر اس وقت یہ غیر منصرف ہیں ایک سبب ان کے اندر علمیت ہے اور دوسرا سبب وزن فیل ہیں یہ سب اکرم وزن پر ہیں افعل وزن پر ہیں تو ان سب میں دو دو سبب پائے جا رہے ہیں ایک علمیت اور ایک وزن فیل اور جب دو اسباب مناصرف کسی کلیمے میں آ جائیں تو وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے تو یہاں یہ تینوں قطعا غیر منصرف ہیں بحث چل رہی ہے وصف کی تو وصف یہاں سبب نہیں بن رہا غیر انصرف کا بلکہ کون سے دو سبب ہیں علمیت اور وزن فیل ہے بھئی یہ علم ہے بھئی اور علمیت اور وصف کبھی جمع نہیں ہوتے بھئی تو بات چل رہی ہے وصف کی لیکن یہ غیر منصرف ہیں علمیت اور وزن فیل کی وجہ سے بھئی پھر ان کو پڑھنا کیسے ہے یہاں پر جب یہ غیر منصرف ہیں تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ غیر منصرف ہیں تو غیر منصرف ہی ان کو پڑھیں گے لہٰذا یوں پڑھیں گے تو بعض علماء فرماتے ہیں ان کو پڑھیں گے بھی غیر منصرف یہاں پر اور غیر منصرف پر تو کسرا اور تنوین نہیں آتے تو یہاں پر بھی کسرا اور تنوین نہیں آئیں گے تو یہ افعن اصل میں کیا تھا افعیون تھا افعیون پھر یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا الیف سے کیا بن گیا افعان پھر الیف اجتماع ساکنین سے گر گیا تو کیا بن گیا افعان بن گیا تو اس کے آخر میں گویا الیف مقصورہ ہے بھئی کبھی لفظوں میں ہوگا اور کبھی تقدیرا ہوگا اس وقت الیف مقصورہ تقدیرا یہاں موجود ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا ہے بھئی تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ان کو غیر منصرف ہی پڑھیں گے کیا پڑھیں گے غیر منصرف اور پھر کس طرح پڑھیں گے وَزَعُفَ مَنْعُو اَفعَان اب افعان نہیں پڑھیں گے کیونکہ یا الیف سے بدلی تھی اور پھر الیف اور نونِ تنمین کے اندر اجتماع ساکنین آیا تھا اور پھر الیف گر گیا تھا تو کیا بن گیا تھا افعان لیکن جب غیر منصرف ہوگا پھر تو آخر میں تنمین نہیں آئے گی پھر یا الیف سے تو بدلے گی لیکن اجتماع ساکنین سے گرے گی نہیں تو پھر کیسے پڑھیں گے افعا تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ان کو غیر منصرف ہی پڑھیں گے وَزَعُفَ مَنْعُ اَفْعَا وَأَجْدَلَا وَأَخْيَلَا جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں یہ ہیں تو غیر منصرف لیکن ان کو پڑھیں گے منصرف والی صورت پر ہی یعنی وَزَعُفَ مَنْعُ اَفْعَن وَأَجْدَلِن وَأَخْيَلِن پڑھیں گے یعنی منصرف کی طرح پڑھیں گے ہیں غیر منصرف لیکن پڑھیں گے کس کی طرح منصرف کی طرح اور یہ پڑھنا واجب ہے بعض علماء فرماتے ہیں بھئی کیوں واجب کیوں ہے کہتے ہیں دراصل یہ اس افعن اجدل اور اخیل کی بات ہو رہی ہے جو کلام عرب میں استعمال ہوتے ہیں اور کلام عرب میں ان کا منصرف ہونا اعلی ہے بھئی تو اس کے ساتھ انس کی مشاکلت ہے کیا ہے مشاکلت ہے یہ اس کے ہمشکل ہے تو اسی طرح پڑھیں گے جیسے اس کو پڑھا جاتا ہے بھئی لہذا وَزَعُفَ مَنْعُ اَفْعَن وَأَجْدَلِن وَأَخْيَلِن پڑھنا واجب ہے بعض علماء فرماتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو ہیں یہاں پر یہ قطعی طور پر غیر منصرف البتہ پڑھیں گے کیسے تو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں بھئی بعض علماء فرماتے ہیں کہ منصرف کی طرح پڑھنا واجب اور بعض کہتے ہیں غیر منصرف ہیں تو غیر منصرف کی طرح ان کو پڑھیں گے بات سمجھ میں آگئے اسی لئے آپ کی کتابوں میں ہو یا نہ ہو میری کتاب میں اَفْعَن کے اوپر لکھا ہوا ہے مَعَن مِمْعَن اور علف ہے اسی طرح اَجْدَل کے اوپر لکھا ہوا ہے مَعَن اسی طرح اَخْيَل کے اوپر لکھا ہوا ہے مَعَن معنی یہ ہے دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو اَفْعَا بھی اور اَفْعَن بھی اَجْدَلَ بھی اور اَجْدَلِن بھی اَخْيَلَ بھی اور اَخْيَلِن بھی بات سمجھ میں آگئے تو یہ مَعَن جو لکھا ہوا ہے اس کا یہ معنی ہے بھئی چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام وَاللَّهُ عَلَم بھی حقیقتِ الْكَلَامِ